کامیاب فری لانسرز کے حوالے سے ایک بڑی زبردست چیز جو نوٹ کی گئی ہے اور اس پہ عام طور پہ ہر دوسرا بندہ اتنی خاص توجہ نہیں دیتا وہ ہے کلائنٹ منیجمنٹ یا کسٹمر ریلیشنشپ منیجمنٹ فری لانسرز کی دومین میں عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کیونکہ ایک بڑا فری فال سا انوائرمنٹ ہوتا ہے ہر بندہ فری ہوتا ہے اسے کسی سے کوئی اتنی خاص کمیونگیشن ڈیویلپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس ٹھیک ہے جی اگلا بندہ آیا اس نے آپ کو کام سمجھایا آپ سمجھ گئے وقتی طور پہ ایک انٹریکشن ہوئی اس کے بعد آپ نے اس کو پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دے دیا اگر تو وہ کوئی ریکرنگ اس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں پروجیکٹ کی یا کوئی لونگیٹیوڈنل آسپیکٹس نہیں ہیں اس کے جس میں فیزیز میں آپ کام کر رہے ہیں تو بس ایک ہی مرتبہ میں آپ نے کام کیا کلائنٹ یہ جا وہ جا آپ کو اس نے پیمر پہلی کر دیا اچھا اب سکسیسفل فریرانسر کا کیا سین ہوتا ہے وہ اپنے کسٹمرز کو بقاعدہ طور پر یاد رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایکسیسیولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لونگ ٹرم ریلیشنشپس جو ہیں وہ ڈیویلپ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کی سٹیبلیٹی آپ کی کلائنٹ بیس جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہو جاتی ہے آپ کو وہی ریٹرننگ کلائنٹس بار بار آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں جان چکی ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں نہیں جانتے جب آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے بڑی امپورنٹ چیز وہ ہے ریفرل پروگرامز یا ریکمینڈیشنز کہ جب آپ کے کلائنٹس آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ کی کچھ چیزیں کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں آپ کا بیہیویر اچھا لگتا ہے اور اس میں ایک ایمپتی کا کرٹیسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے آپ کی انٹریکشن میں تو پھر وہ کلائنٹس جو ہیں وہ دوسرے ا جاننے والوں کو یا آگے جو دوسری کمپنیز ہیں جنہیں آپ کی سرویسیز کی ضرورت پڑ سکتی ہیں ان کو ریفر کرتے ہیں کہ جی اس بندے کے پاس جائے میں نے اس سے کام کروایا یہ ایک اچھا فریلانسر ہے یا سرویس پروائیڈر ہے اور آپ کی ریکمینڈیشنز بھی آپ کی سٹیبل انکم کی وجہ بنتی ہیں اب یہ ریلیشنشپ مینجمنٹ ہوتی کس طرح سے ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے دماغ کے اوپر بہت زور نہ ڈالیں اور اتنا ریلائے بھی نہ کریں کہ آپ کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل اپنے کسٹمرز کے حوالے سے کہیں پر لکھ ہی نہیں رہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی سوفویر سی آر ایم جو فری سوفویرز اویلیبل ہیں یوٹیلٹیز اویلیبل ہیں اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو ایک ایک ایکسل کی سیمپل سے شیڈ بنا لیں اور اس کے اندر اپنے کسٹمرز کا ڈیٹا جو ہے اس کو لازمی منٹین کریں ان کا نام ان کا کنٹری ان کے سیل فون نمبرز ای میلز وغیرہ وہ ساری چیزیں چا چاہے ایک مرتبہ کی انٹریکشن ہے چاہے دس مرتبہ کی انٹریکشن ہے وہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ کلائنٹ کے بارے میں یہ ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے اور وہ کبھی دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو اسی طرح سے دوبارہ مخاطب کرتے ہیں اور ایسا آپ کا بیہیوئر نہیں ہوتا جیسے وہ کوئی انجان شخص ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کوئی بھی کام آپ جب کسی کے لیے کرتے ہیں تو اپنی پوری کوشش کریں بجائے اس کے کہ جان چھڑوائیں ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے فریلانسر کے ساتھ کہ ان کو چونکہ اس قسم کا پریشر نہیں فیس کرنا پڑتا دیورنگ پروجیکٹ اور پھر ایک دم سے جب سبمیشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ کئی چیزیں کمپرومائز کر جاتے ہیں تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے اس نے آپ کے بہت بہت زیادہ ٹرسٹ کی ہے وہ آپ کو ویرچولی ایک پروجیکٹ دے رہا ہے اور اس نے مطلب نہ اس کی آپ سے کوئی فیزیکل میٹنگ ہوئی ہے اس نے آپ کو پیمنٹ بھی کر دیا تو یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے اور یہ لانگ ٹرم ریلیشنشپ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیوری اچھی نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ساری سیچویشن میں اگر آپ اپنے کلائنٹ کو صرف ایک ایٹی ایم مشین سمجھ رہے ہیں جس نے آپ کو پیسے دے دینے اور آپ کو پیسے مل جانے اور دیر سیٹ تو پھر یہ بہت بری چیز ہے اور یہ کسی صورت بھی جو ہے اسے اسپورٹ نہیں کیا جا سکتا آپ کو اپنی نیت ایسی رک نہیں ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ صرف ایک primary activity نہیں اس سے related بھی اگر آپ اس کو help out کر سکتے ہیں تو پوری کوشش کریں سب promises کریں second layer of promises جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ help کرتی ہے لوگوں کی attention اور affection گین کرنے میں جب آپ کسی کو upselling جیسے ہم کرتے ہیں کہ ایک سرویس کسی کو offer کی پھر اس سے ملحقہ اس سے منسلک کوئی دوسری سرویس offer کر دی لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو پقاعدہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ایک بندے کے لیے ایک کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی value ایسی بھی add کریں کہ جس کی براہ راست کوئی commitment اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی اس سے بھی اس کے اوپر اس کی سوچ کے اوپر آپ کے بارے میں بہت positive اثر پڑتا ہے بڑا مصبت فرق پڑتا ہے اس کے لیے کچھ projects کی نویت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ ایک end solution جو ہے ایک end document یا کوئی بھی ایسی چیز آپ customer کے حوالے کر دیتے ہیں عام دور پر ایسا ہوتا ہے جیسے کئی لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کی automation کے اوپر یا SEO بغیرہ کے اوپر تو وہ ص صرف اس کا client کا جو channel ہے اس کے ساتھ share share کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے thumbnail change ہو گئے ہیں SEO optimized content ہم نے لیک دی ہے کوئی proper ایک physical report separate بنا کے client کو نہیں دیتے جس میں activity کی کوئی timeline وغیرہ share کی ہو ایک projection ہو visualization ہو کہ جی یہ کام اس بندے نے کیا تو کس طرح سے کیا ہے اور یہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت positive impact اس بندے پر آئے گا اور وہ خوش ہوگا اس کو نظر آئے گا کہ ایک طرف اس نے parallel کام کیا ہے اور دوسری طرف اس کام کو کیونکہ اس نے کام کیا ہے تو اس نے اس کی ایک report بھی generate کر کے مجھے دیئے اس کے بعد anticipation of future needs of the customers بہت important چیز ہے آپ کے اگر تو clients آپ کے پاس returning clients ہیں بار بار آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی requirements میں کس طرح کی changing وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اور کوشش کریں کہ آنے والے وقت میں ان کی requirements کو proactively fulfill کرنے کی کوشش کریں خود سے sense کریں کہ اگلی ضرورت ان کی کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ delays وغیرہ جو ہیں یا deadline میں اگر issue آ جاتا ہے of course آپ بھی انسان انسان ہے وہ بھی انسان ہے دونوں طرف issues بن سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ margin رکھیں چیزوں کا end time پہ ہر چیز کرنے کی کوشش میں مت پڑھیں کہ جی بس ٹھیک ہے ابھی دس دن پڑھیں پہلے ہی جو بھی چیز ہے وہ prepare کر کے رکھیں اور وقت سے پہلے deliver کرنے کی کوشش کریں اور in the end سب سے جو ایک important چیز ہے وہ یہ ہے کہ ethically بھی وہ چیز بہت important ہے ہمارا culture بھی ایسا ہے مذہب بھی ایسا ہے کہ جب آپ interact کریں کسی بھی نئے فرد کے ساتھ تو humble رہیں یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کو آپ کی گچی سے آ کے آپ کو پکڑ نہیں سکتا اور وہ آپ کے سر پہ سوار نہیں ہو سکتا اور وہ آپ کو براہے راز کسی جگہ پر آ کے ڈرا دھمکا نہیں سکتا virtual جو world ہے اس کے اندر ethics بہت زیادہ important ہے اس کے ساتھ اچھے سے behavior اپنا رکھیں اچھے سے communicate کریں اگر کبھی کسی چیز پر وہ offend ہوتا ہے تو اس نے آپ کو pay کرنا ہے اور customer is always right تو اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیزوں کو برداشت کر لیں ہر چیز کا ایسا جواب مدن جس سے وہ بار بار offend ہو تو اس طرح کی strategies کو follow کرتے ہوئے آپ لوگ اپنے clients کے ساتھ ایک بڑا strategic relationship develop کر سکتے ہیں ایک طرف آپ ان کا سارا record maintain کریں زیادہ اس پر time لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس پڑی primary سی details اپنے پاس رکھیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ یہ ساری جو tactics آپ کو بتائیں ہیں ان کو practice کرتے ہوئے ایک اچھا relationship develop کریں تاکہ آپ کی sales stable ہو سکتے ہیں